اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حاصل کرنے کی قوت کہ اس قوت کے نتیجے میں انسان نفع والے چیزوں کو حاصل کرتا ہے منافع کی چیزیں کو حاصل کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ دو قوت انسانوں کے اندر رکھی ہیں ایک قوت مدافعت ہیں اور دوسری قوت منافعت یا قوت منفعت ہے کہ جسے انسان نفع کو حاصل کرتا ہے اور یہ دونوں کی دونوں قوتیں انسان کی دو وصف اور دو صلاحیتوں کا مرکز ہیں اور وہ دو وصف انسان میں کون سے ہیں ایک انسان میں ہرس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کی فطرت میں ہرس رکھی ہے دوسری انسان کے اندر غضب رکھا غصہ رکھا ہے ہرس اور غضب یہ دو وصف انسان کے اندر ایسے ہیں کہ ہرس کے ذریعے سے انسان اپنے نفع کو حاصل کرتا ہے اور غضب کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے کیونکہ جب انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ چیز میرے لئے نقصان دے ہے اب یہ انسان اپنے آپ کے اندر ایک خاص قسم کا غضب اور غیض محسوس کرتا ہے ایک بچانے کی قوت مدافت محسوس کرتا اور اپنے آپ کو بچاتا ہے جب تک وہ سمجھتا کہ یہ چیز میرے لئے نقصان دے نہیں ہیں تو گویا کہ اس چیز کے ساتھ اس کا رویہ نارمل ہوتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ یہ تو نقصان کی چیز ہے اب اس کی جو قوت غزبیہ ہے اس کا غیز اور غصہ جو ہے وہ ایک دم ابرتا ہے اور جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور نقصان دینے والی چیز کو دفع کرتا ہے تو معلومہ کہ قوت مدافعت جو دفع کرنے والی چیز ہے اپنا دفاع کرنے کی جو قوت ہے اس کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالی نے غزب کو رکھا ہے کہ انسان کا غزب اور غصہ یہ انسان کا دفاع کرتا ہے انسان اس کے دریئے سے اپنے مادی منافع کا دفاع کرتا ہے مادی نقصانات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اسی طریقے سے ظاہری منافع کو حاصل کرتا ہے اور ظاہری باطری نقصانات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے قوت غزبیہ کی وجہ سے دوسرا اس انسان کے اندر ہرس رکھی ہے ہرس کے ذریعے سے انسان نفع کو حاصل کرتا ہے جب انسان معصوص کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لینے نفع بخش ہے میرے فائدے کی چیز ہے اب اس کے اندر وہ ہرس کا جو انصر ہے وہ ابرتا ہے اس کے نتیجے بھی فورا اس کی درہا ہاتھ بڑھاتا ہے اس چیز کو حاصل کرتا ہے جب تک اس کو معصوص نہیں ہوتا کہ یہ میرے نفع کی چیز ہے تو اس کے ساتھ اس کا رویہ بالکل نارمل ہوتا ہے ہو سکتا کہ اس کی درہا توجہ اور التفات بھی نہیں کرتا لیکن جیسے اس کو معصوص ہوتا ہے یہ تو میرے نفع کی چیز ہے تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فطری حرس رکھی ہے وہ حرس اس کی ابرتی ہے اور وہ ہاتھ بڑھا کے اس چیز کو حاصل کرتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دو جو قوتیں ہیں ایک قوت غزبیہ انسان کے اندر غزب اور غصہ دوسرے قوت حرسیہ انسان کے اندر حرس اور علالچ یہ دونوں قوتیں انسان کی تمام فضال اور خسائر کا سرچشمہ ہیں انہی کے ذریعے سے باقی ساری کی ساری قوتیں پیدا ہوتی ہیں غزب کی قوت سے باقی ساری انسان کی فطری قوتیں پیدا ہوتی ہیں حرس کے ذریعے سے انسان کی باقی ساری فطری قوتیں پیدا ہوتی ہیں گویا کہ یہ غزب اور حرس یہ دونوں گویا کہ ایک ماں باپ کا تصور ہے تو گویا کہ یہ ماں باپ کا تصور اس سے باقی ساری اولادیں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان کی باقی جتنی فطری صلائیتیں ہیں وہ غضب اور حرص یہ ان کے مرہون منت ہیں کہ انسان اس کے نتیجے میں باقی ساری کی ساری صلائیتیں اپنے اندر ظاہر کرتا ہے